بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریص ہوں گے مین بات آپ کو جو میں نے بتانی ہے کاروباری لحاظ سے اگر آپ ایک فارمر بننا چاہتے ہیں کافی سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کس طرح بکریاں رکھیں اور کس لیول کی رکھیں اور کس ٹائپ کی رکھیں اور کس نسل کی رکھیں بعض اوقات یہ سوچتے ہیں لوگ اور کون کون سے خوراک کھاتے ہیں اور سال کے کتنا خرچہ آتا ہے اور کتنا منافعات ہے یہ چیزیں میں نے آپ دوستوں سے شیئر کرنی ہے میری روکویسٹ ہے اگر آپ نئے فارمر ہو تو انشاءاللہ آپ کو پورا گائٹ کیا جائے گا اسی ویڈیو کے اندر ہی تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہماری روکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب لائک شیئر فالو کر دیں تاکہ آپ کو اور بھی ویڈیو اس طرح کی انشاءاللہ آپ کو ملتی رہے نمبر ون آپ کو پہلے پرائیس بتا دوں اس کے بعد پھر کام کو آگے کرتے ہیں پرائیس ان کی چودہ ہزار کے حساب سے ملیں گی اس میں مکھی جینی ہیں راجنپوری ہیں ابلک ہیں بیتال ہیں ناغرہ بیتال ہیں شیرہ پرنٹ ہیں اور سندھ والی وائٹ گلابی ہیں راجنپوری گلابی ہیں اس میں ہر ایک نسل ہے یہ آپ کو سارے جانور دکھائیں گے اور مین چیز ہے آپ اس کی فارمنگ کریں ابھی اسے ایک مثال ہے آپ چودہ ہزار کی لیتے ہیں آٹھ مہینے بعد جب یہ بچے دے دے گی پچاس سے ساٹھ ہزار رپے کی بان جائے گی اور اس کا خرچہ کتنا ہے گا پانچ سے چھ ہزار آ جائے گا چھ سات مہینے کا اور پانچ چھ مہینے بعد الحمدللہ دکھنے پیسے ہو جائیں گے اور شارٹ کٹی باتیں بتا رہوں کیونکہ ابھی ازانے کا ٹائم ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس وجہ سے آپ چودہ ہزار کے لیے چھ ہزار خرچہ ایک مثال ہے اور سات مہینے بعد آپ بیس ہزار کے پڑ جائے گی نا اور کم سے کم ساٹھ ہزار سے بھی اوپر اوپر آپ کی بچوں علی بکری بان جائے گی اگر مکمل اس کو بریڈنگ کرائیں بڑا بکرا اور بنانا چاہتے ہیں ان کے بچے دیڑھ سال بعد آپ ان کے بچے جب تیار کر کے بیچیں گے اگر یہ چودہ مہینے میں دو مرتبہ بچے دیں کم سے کم ایک بکری دو لاکھ سے بھی اوپر اوپر منافع دیتی ہے الحمدللہ دو لاکھ بہت چیز ہوتی ہے اگر سو بکری رکھیں سو نے بچے دی ہیں چودہ مہینے میں چار چار ہر ایک بکری نا چار سو بچہ ہو جائے گا آپ یہ خود سوچیں پچاس ہزار کا کر کے بیچیں الحمدللہ آپ کا کتنے کا بچہ بکتا ہے سال بعد ہر سال عبید کے اوپر اپنی بکریوں کے بچے تیار کر کے بیچیں یہ چھ مہینے بعد سات مہینے بعد جتنے پیسے آپ نے انویسمنٹ کی ہوئے ہیں سارے پیسے نکلائیں گے الحمدللہ جتنی بکری آپ رکھیں گے وہ آپ کو منافع میں آ جائیں گے مین چیز آپ بریڈنگ کروائیں نسل بڑھائیں ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر اور فالو ضرور کریں کیونکہ ابھی آزانیں آ رہی ہیں